علی گوھر بلوت صاحب ہی بتائیے آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مولانا نے تو آج آپ کو کورا صاف انکار کر دیا ایک بار پھر اور آپ کو ایک طرح سے لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ جی آپ کا جو مشن مناو مولانا ہے وہ ناکام ہو رہا ہے تو مولانا آپ کے نزدیک اصولوں پر ڈٹے ہوئے ہیں یا کوئی ڈو مور کا مطالبہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ نمبر ون نمبر ٹو کبھی خبر آتی ہے جی کچھا مسویدہ ہے کوئی پکا مسویدہ ہے اصل مسویدہ کہاں ہیں بھئی ڈرافٹ کہاں ہیں آپ لوگ شیئر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ان سو مچ سو کے نواز شریف تک کوئی ڈرافٹ نہیں دیا گیا تھا یہ تو بڑی حیران کون انبلیویبل قسم کی بات لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی آپ گفتگو کر رہی تھی میرے دین میں کئی باتیں آ رہی تھی اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے تھوڑی سی آج روٹین سے ہٹ کے یہ تھی کہ پھر بندے کے جب دماغ میں زیادہ باتیں اور میرے میرے مائن میں ایک تصویر گھوم رہی تھی جب میرا بھائی خٹک صاحب باتیں کر رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ نقشہ گھوم رہا تھا کہ اس طرح سے مولانا صاحب کے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جا رہی تھی میں اس جگہ کا اینی شاہد نہیں میں اس واقعے کا وٹم میں نے اس واقعے کے اندر دھکے کھائے میرے سامنے ہمیں مارا پیٹا گیا چاتر چار دیواری کا تقدس فامال کیا گیا لوجز کے اندر سے وہ لوگ جو جو کہ مذہب کے پیروکار سمجھے جاتے ہیں جن کا شمار ایک خاص مذہبی طبقہ سے ہوتا ہے ان کے گھروں کے لوجز کے دروازے توڑ کے باپردہ خماتین کی بےہرمتی کی گئی ان کی پگڑیاں اچھال کے ان کو گرفتار کیا گیا لوجز کے اندر سے اس وقت نہ کسی حسد کیسر کا ضمیر جاگا نہ کسی بانی پی ٹی آئی کا ضمیر جاگا اور نہ کسی اور کا جاگا وہ حملہ ضرور مولانا صاحب کے لوگوں پر تھا لیکن اس وقت پی ایم ایل ایل مون لیگ سارے لوگ مجھے آج بھی یاد ہے کہ خواجہ سعید رفیق کا حادث زخمی ہو گیا اور وہ لہو لہان ہو گئے تھے اس واقعے کے اندر اور بھی بہت سارے لوگوں کو چھوٹے آئی تھی تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل تک ہم جدر جاتے تھے میرا خیال ہے کہ آپ مولانا صاحب کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کے طرز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جتنی بہوتا اور گھٹیا زبان یہ لوگ اپنے سیاسی مخالفین تو بہت دور کی بات جو ان کے خلاف رائے دے دے اس کے بارے میں بولتے ہیں لیکن لیکن علی گوھر بلو صاحب یہ سارا بیانیاں بنانے کے باوجود پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان آپ لوگ درار دالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں بات درار کی نہیں ہے بات درار کی نہیں ہے بات اصول کی ہے دیکھے بات یہ ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ مولانا اصول پر ڈٹ گئے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ مولانا نہیں ڈٹے اصول پر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی political parties ہیں مولانا صاحب جی ایو آئی ہے میرے بھائی بیٹھے میں ادھر آپ کے پروگرام میں اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی ہے تمام parties ایک دوسرے کے مدے مقابل کہیں نہیں کہیں الیکشن گارٹس کرتی ہیں اور الگ الیکشن manifestos رکھتی ہیں الگ رائے رکھتی ہیں ہاں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کی قرابت داری سیاسی لحاظ سے بھی اور تعلق واسطے کے بھی لحاظ سے بھی پی ایم ایم کی قیادت کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بہت قریبی ہے اور لیکن ابھی تک آپ لوگ ناکام ہو رہے ہیں نا ابھی تک آپ لوگ ناکام ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ فیصل وڈا کی بزبان آپ کو نکمہ اور نااہل ہونے کا تانہ دیا گیا یہ کہاں سے آیا وہ وڈا صاحب وڈا صاحب ہمارے سپوکسمن نہیں ہے نا سپوکپرسن ہے وہ ان کا اپنا ایک تردے خطابت ہے میں اسے کئی تفایت واد نہیں کرتا شاید خڑک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کس کے سپوکسپرسن ہے پھر یہ بتا دیں وہ ان کو پتا ہے میرا خیال ہے نہیں شاید خرق صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جن کے جن کے جن کے بانی پی ٹی آئی جب پرائم نسٹر تھے وہ ہوا کرتے تھے ان کے آج کے لیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے تانہ دیا گیا ہے کہ آپ نکمہ اور نہاہل ہیں کہ ایک ترمیم تک بھی کروا پارے میری میری بات تو مکمل ہو لینے دینا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو جو تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے یہ ہماری جتنی بھی حکومتی پارٹی ہیں پیپت پارٹی پی ایم ایلین ہماری پارٹی باقی بات پارٹی جو ہے اور وزیرے کارلوں گی نہیں مولانا نے تو آپ کا ڈرافٹ اوورال یہ ریجیکٹ کر دیا نا آج نہیں دیکھیں ابھی گفتو کشنید ہوگی ابھی کبانت وقت یہ باتیں نہیں کی جا سکتی ابھی کونسا کو لیجسلیشن آگئی ہے جس پر جیکٹ کر دیا پاس کر دیا وہ تو باتیں ہوں گی ہو سکتا ہے کوئی شکی ہو جن پر اتفاق ہو جائے کوئی شکی ہو جن میں تبدیلی کرنی پڑے وہ تو چلتی رہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ یہی جمہوریت ہے یہی سیاست ہے کہ سیاستی پارٹی راپس میں رابطہ کریں کوئی انکار کرے کوئی اقرار کرے کوئی تنقید کرے لیکن رابطہ کون کارنی ہے سار اس سارے میں عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے سو مچ سو کہ یہ بچارے ان کو ڈراؤٹ ہے نہیں پولیٹیکل پارٹی